بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل انیشہ کی ریسیپی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی دال مسور بنانے کا سب سے انٹرسٹنگ تھے گا کہ آپ چکن اور گوشت بھول جائیں گے جب آپ اس طریقے سے گھر میں دال بنائیں گے ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا جلدی سے ریسیپی کی طرف چلتے اور بنانا سٹارٹ کرتے تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی کوکنگ پین لے لیجئے اس کے اندر آئل ایڈ کر لیجئے اور ساتھ ہی کچھ کھڑے مسالے ایڈ ہوں گے بہت زیادہ کھڑے مسالے ایڈ نہیں کریں گے نارمل ہی ایڈ کریں گے اس کے بعد گھڑی پتہ اس سے بہت اچھی خوشبو اور فلیور آتا ہے تو یہ لازمی ایڈ کیجئے گا تو اب ان سب چیزوں کو ایک منٹ کے لیے آپ روست کر لیجئے میٹیم ٹو ہائی فلیم پہ اور جو کھڑے مسالے ہیں وہ بھی دو تین ہی ایڈ ہوں گے بہت زیادہ اوور سارے مسالے آپ نے ایڈ نہیں کانٹینیو سے کرواپن بھی آتا ہے تو اس وجہ سے جو چیز میں ایڈ کر رہی ہوں اس چیز کی کوانٹری کا بھی خیال ضرور رکھے گا تو اب مسالوں کو روست کرنے کے بعد اب ہم ایڈ کریں گے پیاس دو سے تین میٹیم سائز کا پیاس لیجئے اس کو باریک باریک لمپا کٹ کر لیجئے اور ریٹ کر لیجئے پیاس کو اب ہم اچھے سے پکا لیں گے جب تک نرم نہیں ہو جاتا اور لائٹ کولڈن کلر آنے تک ہم پکائیں گے بہت زیادہ اس کا کلر بھی آپ نے ڈارک شیر میں نہیں لے کے جانا آپ کو میں دکھاؤں گی ہر جیس کو اچھے سے سمجھے گا فالو کیجئے گا ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی سمپل ریسیپی ہے دھال اپنے گھر میں روز بناتے ہی ہوں گے کھاتے ہی ہوں گے بہت یہ کچھ آپ کو انٹرسٹنگ اور نیا طریقہ مل جائے گا دھال بنانے کا کہ بچے بڑے سب شوک سے کھائیں گے اور آپ سے فرمائش بھی کریں گے اس دھال کو بار بار بنانے تو اب ہم پیاس کو پکا لیتے ہیں جب تک پیاس پکتا ہے تب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ریسیپی آپ کو یہ لازمی پسند آئے گی تو ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرنس میں وٹس اپ گروپ میں شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ کی کسی ریسیپی کی فرمائش ہو تو مجھے ضرور بتائے گا ویسے میں نے اپنے چینل پر بہت ساری ریسیپیز آل ریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو لازمی جا کے وہ سب ریسیپیز بھی دیکھ لیجئے آپ کو بہت پسند آئیں گی ویسے نارمل جب آپ یہ دال بنا دی ہیں تو سب سے پہلے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھتے ہیں تو میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ میں نے دال آل ریڈی بھگو کے رکھی ہوئی ہے دو کپ دو کپ دال لی ہے میں نے اسی کونٹیٹی میں میں آپ کو پانی آئٹ کرنا بتاؤں گی تو دال میں نے بھگو کے رکھ دی ہے آل ریڈی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو دال آپ بھی سوک کر کے رکھ دیجئے آدھا گھنٹہ پہلے بنانے سے تاکہ جلدی بھی بک جائے گی اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کا جو کلر ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے لائٹ گولڈن سا پیارا سا کلر آ چکا ہے تو اب ہم مزید اس کا کلر چینج نہیں کریں گے ہمیں یہی کلر چاہیے اس کو ڈارک شیٹ میں نہیں لگ جائیں گے تو اب ہم ایڈ کر لیں گے دال جو میں نے بگوکے رکھی تھی اچھے سے پہلے واش کر لیجئے اس کے بعد ہی بگوکے رکھی اور پھر ایڈ کر لیجئے جب آپ پیاس کا درکہ بنا لیں تو اب ایک مند کے لیے مکس کر لیجئے پہلے ساری درکے میں اس دال کو اس کے بعد ایڈ کریں گے کچھ مسالے مسالے بھی نورمل آپ کے پاس سب ایزی لی گھر میں اویلی پل ہوں گے سب سے پہلے گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے ریڈ چلی پاودر ایڈ کر لیں گے اور ہلدی تھوڑی سی ایڈ کر لیں گے یہی مسالے ایڈ ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا چٹ پٹا ذائقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ چارٹ مسالہ وغیرہ یا اچاری جو مسالہ ہوتا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی وہ اپشنل ہے میں بہت زیادہ مسالے اس وجہ سے ایڈ نہیں کری کیونکہ آپ بہت بار مجھے کمنٹ باکس میں کہتے ہیں کہ بجٹ کے انٹرکے چیز کیونکہ آپ کو کہیں بار کوئی چیزیں ملتی نہیں ہیں یا آپ کے گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی تو آپ کو وہ سیم ریزلٹ نہیں ملتا ریسیپی کا تو نارمل جو چیز گھر میں کیچن میں اویلیبل ہے اسی کا استعمال کرتی ہوئے میں آپ سے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو پھسند بھی ضرور آئے گی تو آپ مسالے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے بھنائی کر لینی یا مسالوں کی تقریباً دال ابھی ہم نے ایڈ کی تھی تو مسالے بھی ایڈ کر دی پانی تھوڑا بہت ہے دال میں تو آپ کو مسالوں کو پھوننے کے لیے کوئی پانی وغیرہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی پہلے میں نے مسالوں کے ساتھ نمک ایڈ نہیں کیا تھا تو میں اب نمک ایڈ کریوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو نمک پسند ہے اپنی نارمل ہانٹی میں اس حساب سے ایڈ کر لیجئے تو اب اچھے سے پہلے پکا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے بھن لیں گے تاکہ دال بھی مسالے میں اچھے سے بھن جائے سارے مسالے دال میں مکس ہو جانے چاہیے اس کے بعد ایڈ کریں گے پانی پانی یہاں پہ جتنی دال کی قوانٹیٹی اس حساب سے ہی لینے آپ نے ایک کپ اوپر رکھنا ہے پانی آپ ویسے نارملی یہ دال پکاتے ہوں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پانی کتنا ایڈ کرتے ہیں کتنی دال ایڈ کرتے ہیں اس حساب سے ہی پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے دو کپ دال ہی تھی تو تین کپ پانی ایڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ابھی کافی ہے لیکن ابھی ہم دال کو جب پکائیں گے تو پانی ٹرائے ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور دال تک ہوتی جائے گی جیسے جیسے پکتی جائے گی دال کو ہم نے سو کر کے رکھا تھا اس وجہ سے دال کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو ساتھ ساتھ چیک بھی کرتے رہیں گے اس کو ہائی فلم پہ پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ابھی میں نے فیلحال گرین چلیز وغیرہ ایٹ کر دی ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی کھانا نہیں پسند تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اس پارٹ کو باقی اب آپ نے اس کو ہائی فلم پہ رکھنا پکنے کے لئے پانسے دس منٹ ہی ہوئے ہیں اور آپ دال دیکھ سکتے ہیں کافی تک ہو چکی ہے اچھے سے پک بھی چکی ہے آپ پہلے ایک بار مکس کر لیجئے اور ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر نمک وغیرہ کچھ کم لگے آپ کو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اب مزید ہم نے اس کا پانی درائی نہیں کرنا تو میں نے فلم کو آف کر دیا ہے اب ہم تڑکے بنائیں گے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے دال پکانے کے لئے تڑکہ ہم جو بنانے والے ہیں دو قسم کے بنائیں گے سب سے پہلے جو تڑکہ اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے تو تھوڑا سا طوے پہ میں نے آئل ایٹ کیا ہے ساتھی ایٹ کریں گے ٹیماٹر اور گرین چیلیز دونوں چیزیں ایٹ کر کے آپ نے سب سے پہلے ان ٹیماٹر کا تڑکہ بنانے اور وہ لگانے اس کے بعد سیکنڈ تڑکہ جو لگانے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تڑکہ بہت ہی امپونٹن ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی دال بناتے ہیں تو جب لاسٹ میں جو تڑکہ ایٹ کرتے ہیں اس سے سارا ذائقہ اور بہت ہیچا فلیور آ جاتا ہے دال میں کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور آپ کو پسند بھی ضرور آئے گا اس دال کا ریزلٹ ایک پر ٹرائے کریں گے تو تو ٹیماٹر کو یا تو آپ بلینڈ کر کے ایٹ کر لیجئے اگر آپ کو ٹائم بچانا ہے مزید اس طرح بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ ہی لگ جائیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پھر بھی اگر آپ کو بہت جلدیاں بنانے کی اگر آپ جلدی جلدی بنا رہے ہیں ہانڈی تو آپ ٹیماٹر کا پیس بھی یہاں پہ ایٹ کر لیجئے اس کو تین چار منٹ کے لیے پکا لیجئے ہائی فلیم پہ اس کے بعد آپ یہ دڑکہ ایٹ کر سکتے ہیں دال پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لیدہ بوائل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی وہ ٹائم بھی بچ گیا تو یہ تڑکہ ہم نے ٹمائڈر کا ایٹ کر دیا دال میں دال کی فلیم ابھی آف ہی رکھی ہے میں نے اب دوسرا تڑکہ بنا لیتے ہیں تو دوسرے تڑکے کے لیے بھی تھوڑا سو آئل ایٹ کر لیا تبے پہ یہاں پہ آپ جنجر گارلک کا پیسٹ ایٹ کر لیجئے ون ٹیبل سپون میں نے گارلک کا پیسٹ ہی ایٹ کیا سے جنجر وغیرہ ایٹ نہیں کی اس کے بعد جو ڈرائی ریڈ چیلیز ہوتی ہے وہ دو تین ایٹ کر لیجئے اور اب اس کو بھی آپ نے براؤن کر لینا گارلک کو دو تین منٹ ہی لگیں گے آپ کو گارلک کو براؤن کرنے میں کیونکہ بہت جلدی ہو جاتا ہے یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ لوگ کے لیے اگر آپ کو آج کھانے میں کیا بنانا یہ بات سمجھ نہیں آرہی تو آپ جلدی سے یہ دال بنائیے ٹرائے کیجئے بچے بڑے سب شوک سے کھائیں گے اور آپ اس دال کو کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چاہے تو چاول کے ساتھ سرف کر لیجئے روٹی کے ساتھ سرف کر لیجئے نان کے ساتھ سرف کر لیجئے کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے ذائقہ آپ کو بہت ہی لا جواب ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گارلک براؤن ہو چکی ہے اس کو بہت زیادہ جلانا نہیں ہے یہ جل بھی جاتی ہے سواجہ سے یہ خیال ضرور رکھے گا بلکل لو فلیم رکھے گا اس کے بعد یہ تڑکہ ہم دال پہ لگا لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو بہت ہی پیاری خوشبو بھی آنا سٹانٹ ہو چکی ہے اب آپ گانش کر لیجئے اور بلکل لو فلیم پہ اس کو ایک منٹ کے لیے پکا لیجئے اس کے بعد دال ہو جائے گی بلکل ریڈی آپ ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ریسی پی بہت پسند آئے گی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور ابھی تک اگر آپ کو ریسی پی پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس میں اس ریسی پی کو شیئر کر دیجئے تو اب آپ لوگ انجوائی کیجئے اس نا جواب مزیتار ریسی پی کو اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیتار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ